ایک ٹاچ پر تحشت کرے آجے میں پان لگا ماؤں بندیانوں بڑا شہوں کے مومن بنن دا اوہ سوچو جنہوں بندے مومن آکھن وہ تھا مومنیں جنہوں اللہ فرماوے ایمان والے کچھ لوگ نہیں جیڑے صرف صحابہ دا ذکر کر کے بڑا خوش ہوں دے لیں اوہ مذہب دے اوہ مسلک دے اوہ اکی دے دے چور نہیں تجیڑا صرف احلِ پیت دا ذکر کر کے خوش ہوں دے بڑی دو جو چاہنا وہ بڑا موز ہو رہے تجیڑا دو وعدہ ذکر کر کے خوش ہو رہے اے کوئی ہو رہے اے بلگل نماتا چجے بلگل نماتا چجے اسی نام یہاں دے میں سنائی دینا میں بجل دی سبحانہ لگے بابا جانی میں تقریر کر دیں آنکھیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں وہ ایک بابا رو پیا چشتی صاحب یہ شیر نہ پڑے وہ میں کہا کیوں اندھا جی میری کوئی جوتی چاہ کے لگے وہ میں کہا تیری جوتی دو میں نے شیر نال کی تعلق ہے بھئی میں نے پڑھا تھا آتے ہیں وہی جن کو اندھا جی نہ آ پڑھو میری کوئی جوتی چاہ کے لگے میں کہا ہی دیستان لگ کیے وہ کہاں لگا جی جنہیں میری جوتی چکیے انہوں بھی تک کسے صدیہ ہی ہونا یا لہا سے جھ پا لگی ہے تو میں تک کچھ اکیدت ہے کہ دہن لگا وہاں اوہ میں کہا بابا اوہ میں کہا جیڑا تیری جوتی لے گیا ہے سانوہ عقیدہ دے گیا ہے کیا لگا سانوہ کی عقیدہ دے گیا ہے اوہ سانوہ دست گیا ہے اچھے جو لیڑا اوہ لاپ جان رائے صلی اللہ علیہ وسلم دو مار کوئی امتہ لڑی بہیں گے لاڈ پین نہیں نہیں لڑائی وہاں ہوتی ہے جہاں عقیدہ نہ ملتا جس ہیں عقیدہ نہ رالدہ ہوئے ہون تواری ایک مسیتہ نہیں ہے herr سنیاں نہیں آرے دوارے اور بھی نہیں اوہ نہیں آیا جینہ کا عقیدہ نہیں اس سارے آگئے ہیں جینہ کا عقیدہ رالدہ ہیں حالانکہ خدا کے لئے سنیوں جہاں تمہارا کچھاں کھڑا ہو جنہاں ضرور کی عزت کے لئے وہاں ساتھ دیا کرو تسیل لفظ ہی نہیں سمجھے حضور دیپاروں بول لیا کرو کوئی سنیوں حضور دیپاروں بول لیا کرو کیونکہ بول سکتی ہو کل کبرج تو اڈی پرویوں نے بولنے جن دی پروے تھے بولنے تو میرا آخری فکر میرا آخری فکر اسی پر میں بات ختم کر دیوں غضوہ خندق حضرت مولا لی اٹھے لبائی کہ یا رسول اللہ نہیں 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 خادم حسین نے یہ نعرہ اسی لیے لگایا تھا کہ مولا علی کا تھا نہیں نہیں ٹاچے میں انہوں پہ گیا پر میں انہوں نہ لوں انہوں کہیں تھے میں بس آخری فکرہ بولا حضرت مولا کائنات شیر خدا آپ اٹھے ہیں میرے نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ یہ تھے ایک بہت بڑا چاہل مولوی بھوم کیا کیا لگا حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ عمر تیرے تو زیادہ تگڑ ہے اونتا اونتے سامنے بچے ہیں اور میں کہ شکلت ہو اکل دا علاج کراؤ حضور نے اس لیے نہیں تھی فرمایا کہ یوں عمر میں تھی زیادہ سی اس لیے فرمایا تھی پہ جاؤ تینودائیوں نے ویخ کے ہی نہ سجانا ہے اسے علی کہتے ہیں میں تو عزوچان لگا بیٹھ جاؤ تینودو ویخ کے ہی نہ سجائے گا کیوں تو بدر ہے چونکوٹیاں ہی ہیں نہیں کسی دن بدر سننا میں آپ کو بدر سناؤں گا مولا علی نے اسے مارا کیسے تو میں تو عزوچان لگا اے مہنو نا پوچھے آجے کتے لکھے تو نا پوچھے آجے مہنو کنے دستے ہیں کیوں جڑا کوئی گلہ خاص دستہ ہوئے نا وہ گو دستے یہ تو دوبارہ نہیں دستے مولوی صاحب باندھا تقریر کر گیا کہ مجھے حضور کی زیارت ہوئی وہ میں کوئی چوڑے جان دیئے محبوب آجائے تو دستی تو نہیں ہوں دو یہ گلہ تا چھپائی دیا نا یارہ دستی نڑیا تو نہیں ہوں دیا نا میں تو عزوچان لگ رہا سمان نہ کہتے بلکل آخری فکر ہے کوئی سبحان اللہ کہتے ہیں استادانہ خطاب ہے میرے پر میں بڑی جلدی جلدی فکرہ بولا ہوں مولا ہے کائنہار نہیں نہیں یہ تویں جی شروع کرنے جدر بھی دیکھو ہاتھ بلاندھ ہاتھ بلاندھ لبائی کبالے جدر بھی دیکھو علی ہے جدر بھی دیکھو میں ہون بڑی دوجہوں آخری فکرہ بول کے میں ممبر چھڑا لگا ہوں کفر اسلام دے مقابلے تھے کفر لک می پلیس بندے میں نویں جویں دینے جو میں اگرے کتے سونا مول بھی پیکھا نہیں وہ توسا میں نو نظر لاتے نہیں یرا میں تا سرما بھی نہیں پاکیا ہے ایک خوشتہ بہی دا ٹچ ایک خوشتہ بہی دا ٹچ خوشتہ جی میں جان بجھ کے پایا ہے تاکہ لباؤں تے تبس ہوما جان کیونکہ جنی دیر تک لباؤں تے تبس ہونا ہوا ایسی کر دی علیم پڑے آئی نئی چمن چمن جری دری آئی نئی لو جناہو میرا بلول آخری فکرہ میں نے خندق یہیں پر چھوڑ دی آخری فکرہ دے دوں لک میری طرف دیکھیں پلیس کفر اے میری انگل جیگی ٹوٹی دیس دی پہی یہ نا اے میرا ختم نبو ودہ توف ہے میرے سردی اڈی نہیں ہے گی پسلیاں بھی ٹوٹیاں باما بھی ٹوٹ گئی ہیں پنجی چھبی بندہ سے نکوٹر نہ لے میں نے میسیج گار گا ہے ہم تمہیں دوبارہ ماریں گے میں پر جواب گئی نہیں تھا میں نے کہا تو اڈی کی سمجھ چنگی میرے گولی باج گئی نہیں تے بھی پنجی بندہ میں کوش نہیں سمجھتے نہیں یقین تے کسے لبائی کالنو تھا کے ویسو یہ مقابل ہے کوئی نوے نہیں جناہو چلو میں لفظ بول دی ہاں کوفر اسلام دے مقابلے تھے بڑی دوجہوں کرے آجے کوفر اسلام دے مقابلے تھے بندے آپ سے چمشورے کردے کدروں لڑیے کدروں لڑیے سامنے ہو جائیے سدیوں خبیوں کدروں اوپر آپ سے جاندے جدر پلی نہ ہوگی میں کھانو پوری جنگ سنا گیاں جدر علی اوپر ایک پاس آوے دے خبیوں لڑیرو اہل سنت وچھ علیدہ خیئی نہیں کم از کم اینہ کا دے جنہ حضور دایا پڑھائے مولا لیدہ اپنے ذمہ دار ہیں واقعی ہیں تھا ساڑھی کوئی ذمہ دار ایتھے کٹاچے پاوہ مول بھی خلیا پڑی جاوے ملتے تھے بھتوال آگے جانا پر کوئی نہیں اگنے لگے نہ دیکھو اور سہی مولوی صاحب علی دا بھولیا بڑی جانا اکھا اندر تسیاں ہوئی یہاں بڑی توجہ کرے خدا دیواستے میں حضرت سیدنا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ دا بالکل منن والا کیونکہ جرا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ مننے وہ سنی ہوئی نہیں ساکتا جوانی امان بابا جوانی امان اسا مننہ لے لوگا یا رضی اللہ تعالیٰ بس میں پہلا یاکھے انہوں جنہوں نارا زیادہ زور دیا جائے وہ دے لگے چمار لگے یا بچا کے رکھ لگے میرے بعد لائی جائے میں تاچ پا کے چلنے آدھو جو جان لاؤں اے حلیہ مولوی صاحب بیہن بکرن اکھاں اندر تسیاں ہوئی یہاں پیٹ ودیا ہوئی یہاں ٹنگاں پتلیاں پتلیاں تے چھوٹا جیا قد میں نو کہن لگاو اے حلیہ مولا علی دے میں کہے نئی نئی مولوی صاحب اے حلیہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو دے نال اتنا کہن لگاو معاویہ ایسا نہ تھا میں کہا جیڑا حلیہ امیر معاویہ دے برداشت نہیں کر دا وہ سی علی دے کیویں کریے چلیں یہاں بات مکمل کر دوں کفر بات یاد ہے بات ختم ہوں گے شاکر صاحب اے ناویکیا علی آپ آئیدھر لڑ لئی پیٹے سبحان اللہ اکنی علی ادھر آپ آئیدھر لڑنے یہاں بندے ایک پاسہ بہت کے بلانگ سارے یہاں دینے کی گنا میں انہارو والا لنوں آکھے میں بابا ایدھر لڑنے ایک پاسہ بہت کے چلے گئے تھوڑی دیر تو بہت روبر سے دھوڑا لگے گئی تھوڑی دیر تو باپ بندیاں دیاؤں روبر سے دھوڑا لگے گئی آپ پسوے چو باج لے دیکھ 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 بچا رہے ماساں واپس پہنچے بندیاں نے پوچھیا پاگل ہو گئے کی ہو گیا جے کہہ لگے ہسی سوال ارنے جدر بھی دیکھو علی ہاں جدر بھی دیکھو علی ہاں جدر بھی دیکھو ہاں جدر بھی دیکھو نہیں 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 ہیتھے بھی داچے لے لو پوچھے گھر والے وہ سامنے گھر والے سانوں کہیں دینے میدان جا صرف لڑتا ہی علی ہی سی اوہ میں کیا پاگل ہو گیا ہے میدان جا اللہ علی نہیں ہی لڑتا ہوا صحابہ سارے لڑتے ہی ہیں جسن پندیاں نو لگ دا سی ایتا ہی علی صحابہ اکرام لڑتے ہی اس طرح تھے اب آپ کو کیا پتا علی کیسے لڑتے تھے اللہ میں انہوں نہ پوچھا جا میں کتھے پڑے ہیں میں تو مولوی ٹاچ میں شہر ہوں ایک کتھے لکھا ہے کتھوں پڑیا ہے اے علماء تو پوچھا میں دوڑتا ہوں میں بتاتا ہوں سنیں کوئی بھی لڑنے والا لڑتا ہے تو کیسے لڑتا ہے لکھ تلوار پورے بازو دی قوت تے علی کے انجل آردے سن میں انہوں نہ پوچھا جا میں کتھے پڑے ہیں میں بڑی دوڑتا ہوں مولا علی بازو دی قوت نہ نہیں مولا علی کلائی نہ لڑ دے سن مولا علی کلائی نہ لڑ دے سن ہوں سوچو جن دی کلائی دی قوتیں نہیں ہیں کہ بار دونچا مرغم پرداشت نہیں کرسکیا انہوں دا بازو کی ہوئے یا میں تا ساری راڑتا چھے پاندہ راما تے میرے نہیں مکڑے تے میں کہا لے تھے مکڑا دے نا جدر بھی دیکھو علی علی ہے جدر بھی دیکھو علی تو گرامنی کا بھی حضر آتی